دیکھئے دین سے ہم لوگ دور ہیں ہماری مسلم لڑکیاں ہیں یا جتنے لڑکے ہیں وہ کر رہے ہیں اس انسان کا جنازہ بھی جائز نہیں ہے کہ جو ہے کہ دینی تعلیم اپنے بچوں کو دینی چاہیے تحقہ آخرت اور گبر کی ان کو فکر رہے سکسٹی پرسنٹ ہمارا یوتھ جو ہے وہ ڈرگس میں انوالو ہیں دیکھئے اگر بات ہم سیوسائیڈ کی کرے خالی ایک سیوسائیڈ کا مدہ نہیں ہے بہت ہی بڑے ایشوز یہاں پہ ہیں جو اس ٹائم روز مارا زندگی میں یہاں پہ پیش آ رہے ہیں تو میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں اس چیز کا دیکھئے ہم لوگ ایک مسلم میجاورٹی سٹیٹ ہے اور ہم لوگ مسلمان ہیں تو اکثر آپ دیکھیں یہاں پہ جتنے سارے سیوسائیڈز ہو رہے ہیں ہماری مسلم لڑکیاں ہیں یا جتنے لڑکے ہیں وہ کر رہے ہیں تو اس کا مجھے جہاں تک ریزن نظر آتا ہے جو میں اپنے ابزرویشن سے بتا سکتا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ دیکھئے دین سے ہم لوگ دور ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ جتنا ہم لوگ دین کے قریب آئیں گے جتنا ہم لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے دیکھئے سوسائیڈ ایک ایسا جرم ہے جوسائیڈ ایک ایسا گناہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو فرماتے ہیں کہ اس انسان کا جنازہ بھی جائز نہیں ہے جو ایک خودکشی کرتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ کس حد تک یہ لوگ گزر جاتے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی جان کو ختم کرنا ہے بینہ اس ڈر کا کہ آخرت میں کیا ہوگا قبر میں اس چیز کا کیا جواب ہم لوگ دیں گے ان کو اس چیز کا خوف نہیں ہے تو وجہ یہی ہے دین سے دور ہے دینی تعلیم نہیں ہے دینی علمیت نہیں ہے اور سب سے بڑی بات اگر اور بھی ہم چیزیں دیکھیں کہ دیکھیں اس ٹائم پہ جو کی لیول آف سٹریس لوگوں کا ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ ماں باپ ان کو چہیے اپنے بچوں سے بات کریں ان کو پوچھے کہ آخر وجہ اس چیز کی کیا ہے دیکھیں میں نے بہت سارے بچے پریشان دیکھیں اس وجہ سے کیونکہ ان کے پیرنٹس ان کو سپورٹ نہیں کرتے آدھے جو لوگ ہیں وہ اندہ سینس آف کریئر ہیں جو اس حساب سے پریشان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ کریں لیکن ماں باپ وہاں پہ کچھ الٹا کرنے کو کہتے ہیں دیکھیں میں مانتا ہوں کہ بڑے کو ایک تجربہ ہوتا ہے ماں باپ کو ایک تجربہ ہوتا ہے چیزوں کا لیکن اپنے آپ کے بچے بھی بڑے سمجھدار ہیں آج کل ایکسپوجر ہے بچوں کا تو ان کو بھی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں کہ کس لیول پہ پریشان ہیں ان کے ساتھ ریجڈ نہ رہے ان کے ساتھ ایسے نہ رہے کہ ایسا بچے کو ایک ایلینیشن فیل ہو کہ نہیں میری ماں یا میرا والد جو گھر پہ ہیں وہ میرے ساتھ کسی ریگارڈنگ بات نہیں کرتے اپنے بچوں کو دوست بنا کے رکھیں کوئی بھی پرابلم ہو تاکہ وہ آپ کو آکے بتائے ایسی نوبت یہاں پہ نہ آئے کہ ان کو اپنا اس حد تک وہ گزر جاتے ہیں کہ خودکشی یہاں پہ کرتے ہیں تو ایک ریزن یہ بھی ہے ان کو بات کرنی چاہیے دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ دینی تعلیم اپنے بچوں کو دینی چاہیے تاکہ آخرت اور گبر کی ان کو فکر رہے اور ایسا جو ہائنس کرائیم ہے جو یہ چیزیں سوچنے سے بھی یہاں پہ انسان گھبرا جاتا ہے تو یہ کس حد تک گزر جاتے ہیں تو اس حساب سے آپ کو دیکھنا چاہیے آپ والدین ہیں اور بچوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں خالی والدین پہ نہ چھوڑے آپ کے اگر کچھ اپنے ایشیوز ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات اسی لیے بنائی ہے ایک سٹرگلز کے لیے اگر آپ اسٹرگلز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے زندگی اپنی ختم کر دیتے ہو تو ایسا تھوڑی چلے گا آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی چیزیں دیکھئے کچھ بھی اگر ہو سٹرگلز کرے لائف میں ہر کوئی چیز ایسے نہیں ملتی آسانی کے ساتھ تو بچوں کو بھی دیکھنا چاہیے اس معاملے میں کیا آگے لائف میں کرنا چاہیے کس حساب سے سٹرگل دنیا میں کرنا چاہیے دیکھیں undoubtedly drugs کا بہت بڑا ایشو ہے بہت سارے کیسز اس ٹائم پہ آ رہے ہیں جو کہ drugs کی وجہ سے آ رہے ہیں تو اس ٹائم پہ اگر drugs کا مسئلہ آپ دیکھیں تو بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے آپ دیکھیں ہماری نوجوان نسل جو بھی ہے وہ drugs میں انوالو ہو چکی ہے مجھے لگتا ہے 60% ہمارا youth جو ہے وہ drugs میں انوالو ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر ایسے ہی ہم چلتے گئے تو ہمارا کس اور بڑھ رہے ہیں ہمارا مستقبل کہاں کی اور جا رہا ہے ہمارا وجود کہاں کی اور جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں دیکھیں یہ جنریشن ہی ہے ینگر جنریشن جن کو یہ چلانا ہے جن کو کشمیر چلانا ہے جن کو آگے بڑھنا ہے جب وہ نسلی ختم ہوتی جائے گی تو ہم اپنی حق کی لڑائی کیسے لڑے ہم اپنی بات کہاں پہ کرے ہماری بات کون کرے گا تو یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ ہمیں کسی دشمن کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے ہم خود کو ہی اپنی نسل ختم کرنے میں ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کشمیر اور کشمیریت اور کشمیری کا وجود ہی آنے والے وقت میں نہیں رہے گا اسی لئے میں بار بار بولتا ہوں کہ ہمارا مستقبل ہمارے نوجوان ہیں ہمارے یہ بچے ہیں جو کہ آگے بڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ سوچ سمجھ اپنی بڑھائے اپنا اس چیز کا خیال رکھے اپنے والدین کا خیال رہے اور خاص طور پر اس ڈرگ سے بہار آئے تاکہ ہمارا وجود جو ہے وہ ختم نہ ہو پا ہے اس کا جواب ان کو کل کو دینا ہے کہ ایک کشمیری کا اپنا وجود تھا اور وہ ان کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے تو بہت زیادہ پرابلم ہے جس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہی اس چیز سے ہمیں اس مسئیبت سے باہر نکالے باقی والدین سے بھی اپیل ہے یہاں پہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں کیا کرتے رہتے ہیں کہاں جاتے ہیں ان کی کیا پرابلم سے اس چیز سے بات کریں اور بچوں سے بھی یہی التجاہ ہے کہ آگے اپنا مستقبل کا سوچیں ہمارے کشمیری ہے ہمارے وجود کا یہاں پہ سوچیں تو سب سے یہی التجاہ ہے کہ گزارش ہے کہ اس چیز سے باہر آئے تاکہ ہمارا مستقبل ہمارا وجود بچا رہا ہے مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں